بسم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج ہم لوگ بیٹھے ہیں جمع مجھد پٹھنیاں فازل نگر کے اطراف میں اور ربیل اول کے یہ مہینہ چل رہا ہے ربیل اول کے مناسبت سے بہت سی باتیں آپ عزرات نے پرگراموں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا سنا ہوگا مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے ایک خاص مقصد کے لیے کچھ پیغام دینے کی غرض سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کسیاں سے ہمارے دو احباب تشریف لے آئے ہماری اتنا سے دعوت کو قبول کیا ہے اور یہ دونوں لوگ شیخ الاسلام آزمگر کے طالبیل میں ہیں ہمارے بھائی حافظ انیس صاحب اور پھر ہمارے بھائی جانب حافظ سرفرات صاحب اور یہ حافظ عادل صاحب ہے جو بیت العلم سرائمیر آزمگر کے ٹیلویل میں ہیں اور ہم سب کے سرپرست جناب چچا باوردین صاحب اتنے لوگوں ہم لوگ اثر بات سے بیٹھے ہیں دراصل جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے یہ تمام آزرات ہمارے زلہ کشینگر سے دعلق رکھنے والے ہیں زلہ کشینگر میں مذاہبِ باطلہ کے رد کے سلسلے میں ہمارے جدید فضلہ کشلہ پرواہی اور سستی کہلیں یا پھر یوں کہیں کہ ان کی نواقفیت کی وجہ سے مذاہبِ باطلہ اپنا سر اور پاؤں دونوں پھیلانے پر مصیر ہیں اور آج بہت آسانی کے ساتھ باطل مذاہب کے پیروکار ان کے مبلغین ہمارے علاقے کے ایک ایک گاؤں میں ایک ایک گھروں میں جاتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو گزرگوں کو ماں اور بہنوں کو حدیث کا نام لے کر حدیث سے دور کرتے ہیں قرآن کا نام لے کر قرآن سے دور کرنے کا کام کرتے ہیں پیغمبرِ رسول کا نام لے کر پیغمبرِ رسول سے رشتہ توڑتے ہیں صحابہ کا نام لے کر صحابہ سے کٹ رہے ہیں اور یہ مسلسل ان کی کوششیں جاری ہیں اس سلسلے میں ہم ذہن سازی کرنے کے لیے اور اس سلسلے میں مطالعے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ہم نے اپنے نوجوان طلبہ کو ششمائی کے چھٹی پر یہ اپنے گھروں میں آئے ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے یہاں ان کو بلایا اور بلا کر ہم آپس کے مشورے سے ہم نے یہ حل نکالا ہے کہ ہم کو اپنے اپنے علاقے میں کام کیسے کرنا ہے اور اپنے علاقے میں مذہبِ باطلہ کے رد کے سلسلے میں ہمیں کتنا متحرک رہنا ہے کیونکہ جب فتنیں ظاہر ہونے لگیں بداتیں بڑھنے لگیں تو ایک عالمی دین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ فتنوں کی تعاقب کے لیے اس کا قلعہ کبھا کرنے کے لیے اس کے تعاقب میں نکل پڑے اپنے علم کو ظاہب کریں اگر وہ ایک عالم دین ایسا نہیں کرتا ہے فتنیں بڑھ رہے ہیں اور ایک عالم دین سو رہا ہے فتنیں بڑھ رہے ہیں اور ایک عالم دین اس کی خبرگیری نہیں کرتا ہے ایک عالم اس سے غافل ہے تو پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بڑے سخت وعی درشات فرمای ہے کہ ایسا عالم جس کے سامنے فتنیں ظاہر ہوں بداتیں ظاہر ہوں اور وہ اس کا تعاقب نہیں کر رہا ہے فَلْيُزْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ ایسے وقت میں ایک علم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کو ظاہب کرے اگر نہیں کرتا ہے وَمَلْلَمْ يَفْعَلْ اگر اس نے ایسا نہیں کیا لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ عَجْمَعِي اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوگی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی اس لئے میں اپنے کشینگر کے جدید فوزلہ سے خصوصاً میں یہ درخواست کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ فتنہ شکیلیت ہمارے ذلے میں بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے ہمارے فازل لگر اطراف ہو مہراد گند ہمارے قریب میں ہے سلیم پور دوریہ ہمارے قریب میں ہے سمور بزار سبسنوہ ہمارے قریب میں ہے ان علاقوں میں یہ شکیلیت کے عزت میں آنے والے کئی افراد ہیں اور شکیلیوں کے مبلغین ان علاقوں میں جا کر کے کام کر رہے ہیں اس لئے نوجوانوں پیدار ہو جاؤ یہ مسلک کی لڑائی نہیں ہے یہ مسلک اور منحج کی لڑائی نہیں ہے ذات پرادری اور اونچ نیچ کی لڑائی نہیں ہے یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی تحفظ کا مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے عقایت کا تحفظ کا مسئلہ ہے آج یہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے ناجائز اولاد یہ شکیل بن حنیف کے پیروکار ہمارے بچوں کو لے جا کر ہمارے بزرگوں کے پاس جا کر شکیل بن حنیف کو نبی ماننے کے پر مصیر نبی بنوانے پر اور اس کے نبی بتانے پر محنتیں کر رہے ہیں اور حملہ پروائی میں اور غفلت میں ابھی تک پڑھے ہوئے ہیں اس لئے میں آپ سے اس ویڈیوز کے ذریعے سے درخواست کرتا ہوں ہم نے اپنے ان نوجوان ساتھیوں سے بھی درخواست کیا اور ان سے اس سلسلے میں بات کیا کہ آپ مدارس کے چہار دیواری میں رہتے ہوئے آپ ان فتنوں کے تعاقب کے لیے محنت کریں متعلق کریں اکابر کی تحریرات کو پڑھیں اکابر کی خدمت میں جائیں ان سے رہنمائی لیں اور اس رہنمائی کے مطابق اپنے اپنے علاقے میں اپنی ذمہ داری کو پوری کرتے ہیے اس کام کو انجام دیں اس لئے ہم لوگوں نے اس پر جو تبادل خیال کیا آپس میں بیٹھ کر گئے وہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی مؤثر رہی اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کرنے پر اللہ پاک ہم لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اپنے مدد اور لسلت فرمائے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ